مصطفی صادم صحباز سے حفظ اور بار تاری اور ایسا رنگ کے فکرانہ لے ہیں ایسی محبت کے رنگ پر سامنے آمارہ لے کے صرف اتنا کچھ آقصہ جتنے لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں سکر رکھے جو ہر پتہ کہ یہ انسان کو ملو ہا یہ انسان کو دیکھو ہا یہ انسان کو سنو ہا آپنا سامنے کوئی سجنے اگر کوئی آپ نے گدی سفر پیادر کراندے ایسی محبت کے نشریات انسان ضرور سنتا ہوتا ہوتا ہے چاہے وہ پیورٹ کو لگتا ہوئے مندرے کو لگتا ہوئے بہترالی کو لگوے کتائنے کو لگوے آپ سوجلا سرائی کی ثقافت دیگانہ سارے کلچر دیتے سرائی کی کلچر دیتے بہتا کام کی تیلی سرائی کی شہریش انسان دوستی انہوں نے دیئے کتاب کہ وہوے دیتی بنا کتنا پیار ہو رہے کم ایک رسالہ یقینا بہتر دوست سجن بیٹھن پیڑے لکھے سو جل سبیل رسالہ پڑے دیتے سامنے گزراؤ سے انہوں نے تو وہوہ آتا جو تھے خصوصی طور دیتے کام کی تا گئے انہوں نے کوئی تیاد آتیا ایف ایف ایٹی نائن لئیہ دیتے پروگرام سنتے رہو جائے باکر تاکتار گھون دیئے غصیب رنگ سنتے اور رات تا پروگرام کے انہوں نے سنتے ہو غزل تاریم یہ ہی پروگرام ہے ایف ایف ایٹھ ہو رہا اوہ سجن دیلال اصد کتنی محمد کو وقتی نہیں جن دی محمد ایسا روز بیٹھ سنتے ہیں جا انہوں نے کتاب انڈیوٹ پڑھتے ہیں ہاں تو دانے پروگرام تاری شروع تیسی میں انہوں نے دعوت دینا گیا سارے دوست رات تاری مرسوں مٹنا سجانے لانکھین سادہ مار گے بھینے تکنی خودتی تاری تلوڑنے والکے تاری میں سے تکنی دے پاس آوائن سے لیکن چمدی تطلب پائے گی لئے کافتوں کے آیاں بان پائے گی لئے راشت آدھے لوگان دے کوٹے تے مور باندن آدھے کوٹے تے گی جنہاں بسم اللہ الرحمن 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 الرح Melon آسنام بہتر ساری بھی ساری بھی ساری بھی عجیب شخص ہے جس بھی کچھلتا جاتا ہے عجیب شخص ہے جس بھی کچھلتا جاتا ہے عجیب شخص ہے آنکھوں میں بستا جاتا ہے نجانے کب میرے خود چننے آئے گا میرے گدابوں کا موسم گدابا جاتا ہے عجیب شخص ہے جس بھی کچھلتا جاتا ہے عجیب شخص ہے آنکھوں میں بستا جاتا ہے نجانے کب میرے خود چننے آئے گا میرے گدابوں کا موسم گدرتا جاتا ہے اور اپنا بھی مزاج بنا رہتا تھا وہ میری بات کو سامن کی ہوا کہتا تھا اور چڑتے سورت پجاری جو بنا بیٹھا ہے کل جہی شخص مجھے اپنا خدا کہتا تھا اور ایک غدر کے امیدوں میں بکھر جانے سے پہلے بہت رویاب میں بھر جانے سے پہلے امیدوں کے بکھر جانے سے پہلے بہت رویاب میں بھر جانے سے پہلے اسے کہنا پرندے جا رہے ہیں اسے کہنا پرندے جا رہے ہیں ہواوں کے بکھر جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ ایک دن چومنے ہیں تمہارے ہاتھ ایک دن چومنے ہیں کسی لمبے سفر جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ ایک دن چومنے ہیں کسی لمبے سفر جانے سے پہلے جو کچھ بھی مانو نہ ہو مانگ لینا میرا سورج اتر جانے سے پہلے ان سے کہنا اب آس اب لوٹ آئے میرے ایک روز مر جانے سے پہلے ہر پاس شرط چھڑے ہن آ خیر اللہ شل خیر ہو لی ہر پاس شرط چھڑے ہن آ خیر اللہ شل خیر ہو لی اب آس میں تے کنحان دے مان قلیت دو سروع شل خیر ہو لی میری ایک روز رست پتا آ میری روز رتن آ شل خیر ہو لی نہ منتیں توندیں چھڑے نہ دھنہ سالا کیا شل خیر ہو لی اور تنہیں نا دے صدق جیمر دی چس آدھے ہن چس چندے پیو تیرے رستے یار بٹاؤں دی دس آگئی ہے چس چندے پیو تیرے ساتھ ہی سو کس دے ہوکی ہاں دس آگئی ہے چس چندے پیو عباس سلاپی دوخہ سے دس آگئی ہے چس چندے پیو بکنانسی میں دو چاہ ساتھ بڑے دھوکھی بڑیاں گالی بڑے گھردہ بال سیانا پہلی فواج موچی آیا شہر دین دوسو بنیا کی تے دعوت تھی گئی ونک برد پہ کھانے پکے پیپسی کو کا بہتنا دا ایک شور بپا ہے نکڑا رمزی بھج کے پیپسی پیش کرے دا سب دی پیاس پچھے دا آخر میڈا مکڑ کو آیا سارے دو کی گھردو وال گئے اتھی راتی رمزی اپنی گھردو اٹھیا اردہ ڈگدہ خالی پہتنا گودو پہنچا کترہ کترہ جمع کر ہی کوئی بڑایا اجیاں خود بھی نہ ہی پیتا بندے دوکھی بندیاں گالی حد حرام و پیسی پینے ساری رات پکن پکڑ کھڑ پشلی رات خدا دے بھی لے مدنا اللہ حق پر آکھا رمزی روکے رب کو آکھا ارشتہ مالک فرشتہ مالک ارشتہ مالک فرشتہ مالک اپنی ذات کو بات کے میں پہ خواب نہ جیساں جیتن جیساں کوک نہ پیساں بندے دوکھیوں مدینگا